اسلام علیکم فرینڈس آج جس لیڈی کلائنٹ کا خات کا جو ہے وہ تجزیہ کیا جائے گا یعنی کہ پامنلسس کیا جائے گا ان کی بڑی جو ہے دکھ پری یعنی کہ سیڈ سٹوری ہے کہ ان کی جو ہے وہ دو سال پہلے جو ہے وہ شادی ہوئی نکاح ہوا اور پھر جو ہے وہ رخصتی جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی اور یہ اپنے مہباب کے گھر تھی اور پھر جو ہے رخصتی ہونے سے پہلے جو ہے وہ کچھ تاریخوں پہلے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے جو اہم سوالات ہیں کہ ان کی دو فری شادی کب ہوگی اس کے علاوہ ان کے فورن ٹریول یعنی کہ برون ملک کے جو ہے وہ سفر ہیں یا نہیں ہیں اور فائننشلی طور پہ یعنی کہ کیریئر کے بارے میں ویلد دولت کے بارے میں جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے تو آج ان کی سب سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے اور وہ بھی دکھایا جائے گا کہ ان کو جو ہے وہ کہاں پہ ان کے جو ہے وہ دوس یعنی کہ طلاق کی جو ہے وہ لکی رہی تھی ہاتھ میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں پہ ریکوست ہے کہ اگر ابھی تک میرے چینل سبکرائب نہیں کیا تو پھلیس سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرتے ہیں دیکھئے گئے جہاں تک آپ کے جو ہے وہ بیرونی ملک سفر یعنی کہ ٹریولنگ کا تعلق ہے تو وہ بالکل ہوں گی اور جو ہے وہ کیوں کہ ایک جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ یعنی کہ آپ کی لائف لائن سے جو ہے وہ ایک لائن جو ہے وہ یہ دیکھئے کہ چاند کے بھار پہ جا رہی ہے ایسے لوگوں کے جو ہے فوراں ٹریول بہت ہوتے ہیں اور حج جمعہ کے علاوہ جو ہے وہ جیسے دوبائی تھائیلینٹ جو بھی آپ ملک جو ہے وہ گھومنا چاہو یہ بھی آپ کی لائف میں پاسبل ہوگا اور جہاں تک آپ کی دوفری شادی کا تعلق ہے تو وہ بھی ان کے بھی جو ہے وہ لائن جو ہے وہ پائی جاتی ہے یہاں پہ یہ دیکھئے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک یہ لائن جو ہے وہ تقریبا جو ہے وہ چوبیس یا تیئیس سال میں جو ہے وہ آپ کی شادی ہونے کے چانسس ہیں اور باقی جب میں آپ کی ریلیشنشپ کی لائن یعنی کہ میرٹ لائف کا تب ہی پتا چلے گا کہ جب آپ کی شادی کی لکیروں پہ آؤں گا اور باقی جو ہے وہ آپ کی میں جرنل جو ہے وہ ریڈنگ کر دیتا ہوں اور یہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ تھم بھی آنے کے انگوٹھے سے سٹارٹ کرتے ہیں تو جو آپ کا فرسٹ فیلیج ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہے اور سیکنڈ جو فیلیج ہے وہ کمزور بھی ہے اور لیکن جو ہے وہ انگوٹھا جو ہے مجموعی طور پر جو ہے لچکدار ہے لچکدار جن کا بھی ہوتا ہے فلیکس پل انگوٹھا جن کا ہوتا ہے تو ان کو جو ہے ڈپلو میسی آتی ہے اور جس کا جو آئیکیو لیول ہو اس میں جو ہے وہ اس سے بات کر سکتے ہیں اور یعنی کہ جھکنے کی بھی ان میں عادت ہوتی ہے ماحول میں جو ہے وہ اس حساب سے ڈھلنے کی عادت بھی ہوتی ہے لیکن فرسٹ فیلیج آپ کا بڑا ہے تو قوت ارادی تو آپ میں بہت پائی جاتی ہے کہ کچھ کرنے کی اور اس کے علاوہ جو ہے ایسے لوگ جو ہے وہ بات بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں اور ویسے بھی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ یعنی کہ لیٹل فنگر جو ہے وہ فرسٹ فیلیج تک جو ہے وہ پولو فنگر کے پاس آ رہی ہے تو کمیونکیشن اسکلز تو ویسے ہی آپ کی اچھی ہیں اور جو ہے وہ اپنا اپنی بات اپنا پوائنٹ افیو اپنا موقع صحیح طریقے پہ جو ہے بیان کرتی ہیں اور باقی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہے اس وجہ پہ جو ہے پلاننگ کی جو ہے وہ کمی پائی جاتی ہے آپ ڈیفیجن جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ جلد لے لیتی ہیں لائف کے اور جو ہے وہ اس کی پلاننگ نہیں ہوتی اور اس کے نتائج پہ آپ جو ہے وہ اتنی آپ کی نظر نہیں ہوتی اب اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا یعنی کہ وینس ماؤنٹ بہت جو ہے وہ پرمننٹ ہے تو رومانٹک تو ہیں آپ اس کے علاوہ جو ہے لیکچری لائف جینا چاہتی ہیں اچھا لائف پارٹنر برانڈر چیزیں یوز کرنا گھومنا پرنا کھانا پینا اور موسیقی سے لگاؤ یہ چیفیں جو ہے وہ ہیں آپ کی لائف میں یعنی کہ شوق اور حابیس آپ کی جو ہیں ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ لائنس یعنی کہ خطے آیاشی بھی پایا جاتا ہے جو کہ بہت انسان جو ہے وہ یعنی کہ اس میں جو ہے وہ جنسی طور پر جو ہے وہ بہت یعنی کہ بہت یہ خواہشات ہوتی ہیں اور پھر جب آپ کا لور ہو یا کیا ہو تو اس کو جو ہے وہ یوز کرتا ہے یعنی کہ آپ کے جنسی ذات بات کو جو ہے وہ یوز کر کے اور جو ہے وہ یعنی کہ ایک غلط جو ہے وہ آپ سے فائدہ ہے جو ہے وہ اٹھانے کی جیسے کہ کوشش کرتے ہیں لڑکے کے شادی کا چھانفہ دے کے اس طرح کے تو وہ چیفیں ہیں کیونکہ آپ جو ہے وہ جب ینگ آپ کی ایج تھی تو آپ کی جو دماغ کی لکیر تھی وہ بھی اتنی اچھی نہیں تھی اور فات میں جو ہے اس میں دیکھئے کہ جزیرہ بھی پایا جاتا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ دماغ کی لکیر یعنی کہ ڈسٹرپ چل رہی ہے تو یہ بات کو شو کرتی ہے کہ جب ایسے لوگ جو ہے جسی کے فاتح اٹیچ ہوتے ہیں جس کے فاتح ان کا لوگ ریلیشن ہوتا ہے تو وہ بہت ہی جو ہے ڈیپ والا ہوتا ہے اور بہت جنون کی حد تک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جب آپ کی دماغ کی لکیر کا جو ہے وہ تجزیہ کیا جائے تو منٹلی طور پہ تو آپ ڈسٹرپ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ تھرٹی تک رہیں گے جس میں جو ہے انسائٹی ڈپریشن اور انچانہ خوف کچھ تو آپ کے فاتح حالات ایسے بنیں گے اور کچھ جو ہے وہ آپ کی نیگٹیو تھنکنگ ہوگی اور اب چلتے ہیں کیونکہ آپ کے جو ہے وہ ہاتھ بلکل وائٹ تھا خاص طور پہ جو ہے وہ جن کی لوگوں کے بہت اسکن جو ہے وائٹ ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاں پتھان کمیونٹی کی ہوتی ہے لیکن اس جیفی جو ہے اور لوگوں کی بھی جو ہے کمیونٹیز میں ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ لائنز جو ہے وہ کلیر نبر نہیں آتی اور پہلے جو آپ نے پکس بھیجی تھی وہ اتنی جو ہے وہ کلیر نہیں تھی دیکھئے پہلے آپ نے جو ہے وہ پکس فینڈ کی تھی مجھے بلکل اس میں جو ہے وہ لائنز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی کیونکہ وائٹ ہسکن ہوتی ہے اور بہت فارق کلائنٹ ہمارے ایسے ہوتے ہیں کلائنز جو کہ جو ہے وہ انک وغیرہ نہیں لگاتے اور پھر جو ہے وہ جو ہے وہ ریڈنگ نہیں ہو پاتی تو اس لیے جو ہے وہ سب سے گوبرش ہے کہ وہ اگر ان کی زیادہ جو ہے وہ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی وائٹ اسکن ہے اور پھر جو ہے وہ آپ کی لائنز ستنی کلیر نبر نہیں آ رہی تو پھر جو ہے وہ بالکل جو ہے انک لگانی پڑتی اب آپ نے خود جو ہے وہ مانا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ اس شادی سے پہلے بھی جو ہے وہ دو ریلیشن جو ہے وہ رہے ہیں لیکن وہ انکمپلیٹ رہے یعنی کہ شادی تک جو ہے وہ نہیں پہنچے یہ دیکھئے یہ دونوں جو ہے وہ لائنز سپائی جاتی ہیں اور یہ تیسری بھی آپ کی جو شادی تھی اس پہ بھی جو ہے وہ کٹس وغیرہ تھے تو اس کا بھی جو ہے اقتتام جو ہے وہ یعنی کہ اچھا جو ہے وہ نہیں ہوا اور تب بھی جو ہے وہ وہ جو ہے وہ شادی آپ کا جو ہے ستام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا اور پاکی جو یہ جو ہے وہ دوفری بھی لائن جو ہے دوفری شادی کی پائی جاتی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کمپرومائز کر کے چلنا پڑے گا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کی جو ہے ایج جو ہے وہ شادی جو ہے چوبیس میں تیس میں جو ہے وہ ہونے کے چانسس ہیں تو آپ کی میں نے ہیڈ لائن کی دماغ کی لکیر دیکھی ہے تو دونوں کا جو ہے کمپینیشن جو میں نے بنایا ہے تو آپ کی جو ہے وہ ابتواجی زندگی میں یعنی کہ میڈ لائف آپ کی رسٹرپ تو رہے گی لیکن آپ اگر کمپرومائز کر کے چلو گی تو پھر جو ہے وہ کامیابی کے چانسس اب جب ہم آپ کی جو ہے وہ دوفرے ہاتھ پہ بھی جو ہے وہ شادی کی لکیر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ لمبی ہے لیکن یہ دوفری جو ہے وہ اس طرح کی لائنس جو ہے وہ شو ہو رہی ہیں یہ دیکھئے جس کی وجہ پہ جو ہے وہ آپ کو طلاق ہوئی کیونکہ دونوں ہاتھ دیکھنے پڑتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ دو آپ کے جو ہے وہ ریلیشن جو ہے وہ یعنی کہ جو بھی چھوٹی لائنس ہوتی ہیں ان کو ہم لیو ریلیشن جو ہے وہ مانتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کے دونوں جو ہے وہ انکمپلیٹ رہے یعنی کہ لو میں بریک اپ ہوا تو شادی کی لائن میں جو ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ خطرات تو ہیں لیکھئے جو یہ لائن ہے اس کے فاتھ جو ہے یہ لائن آ رہی ہے لیکن اتنی مرج نہیں ہو رہی تو ڈسٹرپ تو رہے گی لیکن وہ والی نہیں رہے گی کہ آٹومیٹک جو ہے وہ طلاق ہو جائے آپ کی یہ آپ پہ بھی جو ہے وہ آپ کے ٹیمپرامنٹ پہ بھی آہ جو ہے پہ رہے گا اور آپ کو جو ہے ریمیڈیز اور جو ہے صدقات دینے پڑیں گے آپ کو جو ہے کوئل رہنا پڑے گا آہ جو کہ پرانا فارمولا بھی ہے کہ جب آپ کا لائف پارٹنر سیادہ غصے میں ہو تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے اور بالکل جو ہے اسے غصے میں جواب نہیں دینا چاہیے کیونکہ پھر جو ہے وہ بات آگے جو ہے وہ غلط طور پہ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے باقی جب اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹرائنگل بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے آپ کی جو ہے وہ جو پیٹر ماؤنٹ پہ اور یہ جو ہے وہ سلیمانی رنگ کی طرح جو ہے وہ ایک رنگ بھی پائی جاتی ہے تو لیکچری لائف تو آپ کی رہے گیا اور روحانیات کے طور پہ سکس سینس بھی آپ کی اچھی ہے یعنی کہ چھٹی ہس بھی آپ کی اچھی ہے اور باقی جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ نیچر بھی ہے آپ کی اور ورکنگ لیڈی والا یہاں آپ کا ہاتھ ہے اپنے گھر میں جو ہے وہ ایسے نہیں بیٹھنا اور باقی جو ہے وہ جب آپ کی ہارٹ لائن کا تجزیہ کیا جائے تو ہارٹ لائن جو ہے وہ آپ کی یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے ہے یعنی کہ یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے آہ تو ایسے لوگ جو ہے وہ کیریئر کو اور اسٹیٹس کو زیادہ جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں یعنی کہ پیار کی جگہ جو ہے وہ اسٹیٹف کو زیادہ جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں اور جو ہے وہ یہ بھی ان کی دل میں ہوتا ہے کہ جو لائف پارٹنر ہونا چاہیے وہ فائنیشلی طور پر بہت سٹرانگ ہونا چاہیے اور کیونکہ پہلے آپ انمچور تھی کیونکہ میں نے پہلے آپ کی ہیڈ لائن دماغ کی لکیر بھی دیکھی تو پھر اس میں جو ہے وہ آپ کا اور مزاج ہوتا ہے نیچر ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ جو ہے وہ آپ مچور ہوتی جائیں گی باقی جو ہے وہ آپ کی جو ہارٹ لائن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ تھوڑی فینسیٹو پرفن ہیں آپ لیکن اتنی بھی نہیں ہیں جذباتی بھی ہیں کیونکہ جب ایسی لائن جو ہے وہ دماغ سے جو ہے وہ لکیر سے جو ہے وہ یعنی کہ اس میں شامل ہو جائیں تو پھر دلی جو جذبات ہوتے ہیں وہ عقل پر گالب آ جاتے ہیں اور جو ہے وہ ایموشنل بندہ ہوتا ہے تو پھر فیصلے بھی دیفیجن بھی ایسے ہی لیتا ہے اب آپ کی جب ہیڈ لائن دیکھتے ہیں پہلے میں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ جہز رہا تھا اور یہ یہاں تک جو ہے وہ ڈسٹرپ ہے یعنی کہ تقریبا تھرٹی تک ڈسٹرپ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دماغ کی لکیر یہاں سے کرو لے کے جو کہ کرو جب بھی لیتی ہے تو ایک جو ہے وہ جب بھی مور لیتی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کی تھنکنگ اور فوچ میں جو ہے وہ تبدیل آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے بلکل سلکی سی موت ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ ٹینشن ہیں اور یہ چیویں جو ہے وہ ریمو ہو جائیں گے آپ کی لائف پہ اس کے علاوہ جو ہے مرکری کی جو ہے وہ لائن بھی آپ کے ہاتھ میں پائی جاتی ہے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ آپ بزنس وغیرہ میں جو بھی آپ کے جو یعنی کہ آپ میں ٹیلنٹ ہوگا چاہے آپ کوئی آپ میں ہنر ہو چاہے آپ بوتیک کا کام کریں چاہے اور جو ہے وہ کیونکہ آج کل آن لائن بزنس آگئے ہیں کوئی کاسپ مکس کا یا اور کوئی کریں تو وہ بھی آپ جو ہے وہ کر سکتی ہیں اب آپ کے جو جب آپ ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو آپ کی شہرت کی لکیر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہے لیکن اتنی صحیح نہیں ہے لیکن ففٹی کے بعد تو یہ بالکل یہ اپنی پیک اروج پہ ہوگی تو نیم فیم بھی آپ کو ملے گا یعنی کہ ففٹی کے بعد آپ کا نیم فیم بھی آپ کو ہوگا آپ کا ہوگا سوشل فرقل بھی آپ کیا بڑھے گا اس کے علاوہ جو ہے وہ جب آپ کی جو ہے وہ فیٹ لائن یعنی کہ قسمت کی لکیر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے پچیس سال کے بعد جو ہے بہت بہتری آ رہی ہے یہ دیکھئے کہ یہاں پہ جو ہے وہ بالکل اچھی جو ہے چل رہی ہے گہری لائن چل رہی ہے اور شاید یہ جو لائن ہے آپ کی جو ہے وہ شادی کرائے اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کی لب میریج ہوگی لیکن اتنا وہ دیپ والا لب نہیں ہوتا کیونکہ فرسٹ لاب سیکنڈ لاب پھر یہ لیکن اس میں جو ہے وہ آپ کی پسند بالکل شامل ہو گی اور جو ہے وہ یہ جو ہے وہ لکیریں جو ہے وہ آپ کی لب میریج جو ہے بالکل جو ہے وہ کروائیں گی اس میں جو ہے وہ آپ کی پسند ہوگی لیکن میں نے کہا کہ دیپ والا لب نہیں ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ تھرٹی کے قریب جو ہے وہ اس طرح کا اسکورش کا نشان بن رہا ہے دو بن رہے ہیں تو یعنی کہ تھرٹی سے لے کے اور تقریبا جو ہے فورٹی تک یہ آپ کا گولڈن پیریڈ ہوگا لائف کا اس میں جو ہے وہ اچانک دولت بھی آئے گی اور پیسہ بھی آئے گا اور اس کے علاوہ جب آپ کی ایج جو ہے وہ تقریبا جو ہے فورٹی سیون تک پہنچے گی تو ہارٹ لائن سے یہ لکیر کاٹ رہی ہے تو پھر وراثت کے معاملات فیملی میں ہوں گے اور ہارٹ بھی آپ ہوں گی کیونکہ اپنا کوئی فیملی کا میمبر سے جو ہے وہ آپ کا تنازہ ہوگا اور فورٹی سیون سے لے کے ففٹی فائے تک اتنے جو ہے وہ حالات اچھے نہیں رہیں گے پھر ففٹی فائے سے لے کے جو ہے وہ آپ کو کوئی گورنمنٹ بینیفٹ بھی ملے گا اور پھر جو ہے وہ یہ لائن آپ کی تا عمر جو ہے وہ ففٹی فائے کے بعد جو ہے وہ یعنی جب تک سیونٹی ہے سکسٹی ہے جو بھی اللہ نے آپ کی ایج رکھی ہے تو آپ جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ ایک قسم کا گولڈن پیریٹ ہوگا جیسے کہ میں نے بتایا کہ پچیس سے لے کے آپ کا فورٹی تک ہو رہا ہے پھر تھرٹی سے لے کے بھی جو ہے وہ فورٹی تک اچھا وقت ہے کیونکہ اس میں دولت بہت آئے گی تو امید ہے کہ آپ کو سب سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں کہ باقی جو ہے وارس اپ نمبر تو میرا ہے آپ کے پاس آپ جو ہے وہ اس پہ رابطہ کر کے اور جو ہے مزید کوئی بات آپ کو جو ہے وہ یعنی کہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی یا کوئی اور سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے اپنے شکریہ موسیقی